اسلام علیکم ووئیس آف امریک کا واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 آج کے شو میں اقوام متحدہ کی کاؤنسل براہ انسانی حقوق سے امریکہ کا الہرگی کا فیصلہ عالمی برادری کی مضمت اور افغانستان میں عارضی جنگ بندی کے خطام پر طالبان کا بڑا حملہ پروگرام میں اور کن موضوعات پر رپورٹ سم لے کے آئے ہیں آج آپ کے لیے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک یہ ہے ویس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360 جہری ہتھیاروں کی دوڑ میں بھارت اور پاکستان کہاں گھڑے ہیں جو مجاہدین کی سپلائی لائن تھی پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی رپورٹس اور ڈرونز بنانے والی کمپنیاں شہد کی مکھیوں سے کیا سیکھ رہی ہیں امریکہ نے اقوام متحدہ کی کانسل براہ انسانی حقوق سے ایک سال کے لیے الہدگی کا اعلان کیا ہے انسانی حقوق کی تنظیم میں اس کی سخت مضمت کر رہی ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر صدر ٹرامپ یہ واضح کر رہے ہیں کہ انہیں بنیادی انسانی حقوق اور آزادی کی کوئی پرواں نہیں جبکہ یورپی یونین کے مطابق اس فیصلے سے امریکہ کا عالمی سطح پر کردار کمزور ہوگا لیکن اسرائیلی وزیراعظم بنجمین نیتن جاہو نے اسے انسانی حقوق کی کانسل کے بقول ان کے دو غلے پن کے خلاف ایک جورت مندانہ فیصلہ قرار دیا ہے ٹرمپ اتظامیہ نے یہ قدم کیوں اٹھایا اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں نیروفر مغل کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہلپ ہیں نیروفر کیا کہنا ہے ٹرمپ اتظامیہ کا اس فیصلے کے بارے میں سارا امریکی انتظامیہ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انسانی حقوق کی یہ کانسل میکسیکو امریکہ سرحد پر غیر قانونی تارکین وطن والدین سے بچوں کو جدا کرنے پر مسلسل تنقید کر رہا ہے اور دوسری جانبہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانسل گزشتہ ایک ماہ سے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں انہتھے فلسطینیوں کی ہلاکت کی بھی مضمت کر رہا ہے اور گزشتہ ماہ ہی اس نے ووٹنگ کا بھی مطالبہ کیا تھا اقوام متحدہ کے لئے امریکی صفی نکی ہیلی اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کانسل اسرائیل کے خلاف سخت امتیازی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کانسل سے علیدگی اختیار کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ یہ تنظیم اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے جیسا کہ صدر ٹرم نے جنرل اسمبلی میں کہا کہ یہ اقوام متحدہ کے لئے ایک بڑی شرمندگی ہے کہ انسانی حقوق کا انتہائی بدترین ریکارڈ رکھنے والی کچھ حکومتیں ہیومن رائٹس کانسل میں موجود ہیں پناہ گزینوں سے مطالق ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی پر بات نہ کرتے ہوئے پومپیو نے کہا کہ امریکہ ایسے اداروں سے لیکچرز نہیں سنے گا جن کے ارکان میں انسانی حقوق کے خلاف فرضی کرنے والے شامل ہوں جیسا کہ چین کیوبا اور وینیزویلہ امریکہ جو انسانی امداد میں دنیا کی قیادت کرتا ہے اور جس کے سرویسز میمبر نے لاکھوں لوگوں کو جبرن اور ظالم حکومتوں سے نجات دلانے میں اپنی جانیں گوائیں وہ دوگلی تنظیموں اور اداروں سے لیکچرز نہیں لے گا نکی ہیلی نے کانسل پر اسرائیل کے خلاف سخت انتیازی صلوک کا اضام عید کیا اس سال کے شروع میں ہیومن رائٹس کانسل نے اسیل کے خلاف پانچ قراردادیں منظور کی جو شمالی کوریا، ایران، شام کے خلاف کل قراردادوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں امریکی سفیر نے کہا کہ کانسل سیاسی طور پر انتیازی صلوک کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی کانسل میں اصلاحات کی کوششوں کو ان حکومتوں نے روکا ہے جو آزاد نہیں ہیں اور جو اپنے خلاف چھان بھی نہیں چاہتے انہوں نے روس، چین، کیوبا اور مصر کا نام لیا ہم نے فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ہماری کمیٹمنٹ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایک منافق اور خودغرض ادارے کا حصہ بنے رہیں جو انسانی حقوق کا مزاک اڑاتا ہے ناکی دین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی انسانی حقوق کی کانسل سے الہدگی سے انسانی حقوق کا ناکس ریکارڈ رکھنے والے ممالک کو کانسل کا ایجنڈا تبدیل کرنے کا موقع ملے گا نکی ہیلی اور مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ اقوائی متحدہ کے ادارے سے باہر رہ کر انسانی حقوق کی قیادت کرے گا اور سفیر ہیلی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کانسل میں اصلاحات کرائے جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ امریکہ واپس اس کانسل میں شموریلت اختیار کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انسانی حقوق سے پیچھے ہٹ رہا ہے ٹرم بن تیزامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اسے کم از کم ایک سال تک تو وہ اس کانسل سے علاہ دہ رہے گا جی سارا افغانستان میں عید کے موقع پر آرزی جنگ بندی کے بعد طالبان نے پہلا بڑا حملہ کیا ہے جس میں مقامی عدداروں کے مطابق تیس افغان فوجی حلاق ہو گئے ہیں افغان صوبے بغتیس کے گورنر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان نے افغان نیشنل آرمی کی دو بغتر بندگاڑیوں کو گھیر کر ان پر حملہ کیا تاہم افغان بزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملے میں تیرہ افغان فوجی حلاق ہوئے جبکہ کم از کم آٹھ طالبان بھی مارے گئے افغانستان میں تحادی فاج کی قیادت کے لیے نامزد امریکی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل آسٹن ملر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اور سفارتی دونوں لحاظ سے ٹرمپ انتظامیہ کی جنوبی ایشیای پالیسی کی کامیابی کے لیے پاکستان سے اونچی توقعات رکھنا درست ہے امریکی سینٹ کی آرمڈ سرویسز کمیٹی میں اپنی تایناتی سے متعلق سماعت کے دوران جنرل ملر نے کہا کہ افغانستان میں ام کے لیے سیاسی مسالحت اسکری دباؤ کے ذریعے ممکن ہے میں نے اپنی تجربے سے سیکھا ہے کہ جب ہم ان پر دباؤ بڑھاتے ہیں تو دہشتگردوں کو اپنے آپ کو منظم کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے یقین ہے کہ دہشتگردوں پر فوجی دباؤ ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے جس میں سیاسی مفاہمت ہو سکے لفٹیننٹ جنرل آسٹن ملر افغانستان میں جنرل جان نکلسن سے کمانڈ سنبھالیں گے روس اور امریکہ اپنے جہوری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی لارہے ہیں جبکہ بھارت اور پاکستان اس میں اضافہ کر رہے ہیں یہ نتیجہ ہے یورپی ملک سویڈن کے تحقیقی ادارے سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسیٹیوٹ کی نئے رپورٹ کا رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کے نو ملک جہوری ہتھیاروں کے مالک ہیں پچھلے سال ان کے پاس اندازن چودہ ہزار نو سو پینٹس ایٹمی ہتھیار تھے جن میں اس سال تقریباً پانچ سو کی کمی ہوئی ہے کیونکہ روس اور امریکہ بہمی موہدے کے تحت اپنے جہوری ہتھیاروں کی تعداد کم کر رہے ہیں لیکن انہی دو ملکوں کے پاس اب بھی سب سے زیادہ جہوری ہتھیار ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کی دور مسلسل جاری ہے اس میں پاکستان بھارت سے تھوڑا آگے ہے جبکہ چین بھی اپنی سٹاک پائل بڑھا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق تمام نو جہوری تاخدیں اپنے ہتھیاروں کو جدید تر بنانے میں مصروف ہیں جہوری ہتھیاروں کی دور جنوبی ایشیا کو کس سمپ لے جاری ہے اس بارے میں آج ہم بات کریں گے ہماری مہمان واشنگٹن کے تحقیق ادارے کیٹو انسیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار سہر خان سے سہر سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی چین بھارت اور پاکستان تینوں اپنے نیوکلئر ویپنز میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں نیوکلئر ویپنز کی جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ڈیٹرنس تو اس وجہ سے چین پاکستان اور ہندوستان آپس میں اپنے ہتھیار بڑھا رہے ہیں پاکستان اپنے ہتھیار بڑھا رہے ہیں ہندوستان کو دیکھتے ہوئے ہندوستان اپنے ہتھیاروں کو بڑھا رہے ہیں چین کو دیکھتے ہوئے اچھا یہ بتائیے کیا ڈیٹرنس جس طرح آپ نے کہا کہ جنگ کو روکنے کی کوشش ہے کہ اسی کوشش میں یہ ہتھیار بنایا جا رہے ہیں کیا ان ہتھیاروں میں اضافہ کرنے سے خطہ محفوظ ہو رہا ہے میرے خیال سے تو محفوظ نہیں ہو رہا کیونکہ جو جوہری ہتھیار ہے ان کا بنیادی مقصد بے شک ڈیٹرنس ہے لیکن وہ اس طرح کی ڈیٹرنس ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ نہ ہو لیکن اگر آپ دیکھیں جنوبی ایشیا میں بہت سی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہو رہی ہیں سب سے بڑی جنگ جو ہم دیکھتے ہیں وہ کشمیر کا ایشیو ہے بے شک پاکستان اور ہندوستان نے دونوں کے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں وہ اپنے سسٹمز کو بھی امپروف کر رہے ہیں اپنے ہتھیاروں کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں لیکن یہ ساری ان چیزوں کی وجہ سے کشمیر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا ہے کشمیر پچھلے ستر سال سے ابھی تک ایک جنگ میں ہی ہے تو ہر دوسری دن ہم دیکھتے ہیں کہ لائن اف کنٹرول کے اوپر کوئی جنگ ہو رہی ہے گن فائرز ہو رہی ہیں سیز فائر کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے جواری ہتھیاروں نے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اس معاملے کے حل میں کوئی بڑا اہم کردار ادا نہیں کیا ہے تو پاکستان اور بھارت کیا اس طرح کا کوئی موڈل فالو کر سکتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس اور امریکہ کریں کیونکہ دونوں بھی ایک جوائنٹ ٹریٹی کے تحت اپنے جو نیوکلئر ویپنز ہیں ان کی تعداد آہستہ آہستہ کم کریں کیا پاکستان اور بھارت ایسا کوئی موڈل فالو کر سکتے ہیں بے شک بلکل کر سکتے ہیں لیکن امریکہ اور روس بھی جو اس لیول پہ آئے ہیں وہ جیسے بہت زیادہ ہتھیار اختیار کرنے کے بعد آئے ہیں جیسے آپ نے بھی اپنے رپورٹ میں کہا کہ نوے فیصد جو ویپنز ہیں پوری دنیا میں وہ روس اور امریکہ کے درمیان ہیں تو جو پانچ سو ہم ویپنز جو کم ہوئے ہیں وہ کیونکہ امریکہ اور روس نے کم کیا ہے پاکستان اور ہندوستان کو اس لیول پہ آنے کے لیے آئی ٹھنک فیلحال تو ابھی آرمز ریس میں ہی وہ رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہتھیاروں کی تعداد بڑھاتے رہیں گے اور اپنے ویپنز سسٹمز کو مارڈرنائز کرتے رہیں گے تو ہفیلی ایک دن پاکستان اور ہندوستان جو ہیں وہ آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں اور ویپنز کو کم کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی ہوگا ایسا ہو سکتا ہے اور ریسار خان ہمارے ساتھ تھیں واشنگٹن کے تحقیقی دارے کیٹو انسیجوٹ سے سہر آپ کے وقت کا بہت شکریہ پروگرام کو آگر بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا ورلڈ ویو جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے بعض اہم واقعات کی جھلکیاں سعودی سربراہی میں اتحادی افواج کے درجمان کے مطابق اتحادی افواج نے یمن کے حدیدہ ہوائی اٹھے پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ مضافاتی علاقوں میں ہوتھی مزاہمتکاروں کے بکی اٹھکانوں پر حملے جاری ہیں مقامی افراد کے مطابق ہوائی اٹھے پر ہونے والی لڑائی تھم چکی ہے انڈونیشیا کی جھیل میں کشتی ڈوبنے کے بعد لاپتہ ہونے والے ایک سو اسی افراد کی تلاش آج بھی جاری ہے انڈونیشیا کی قومی سرچ ان ریسکیو ایجنسی کے مطابق کشتی میں گنجائز سے پانچ گناہ زیادہ افراد سوار تھے لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے حکومت اداروں پر حفاظتی اصولوں پر عمل درامت کو یقینی نہ بنانے پر شدید تنفید کی ہے اسرائیلی جنگی جہازوں نے آج غزہ کے علاقے میں کاروائی کرتے ہوئے حماس کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی فوج کے مطابق اس کاروائی سے پہلے حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقے میں راکٹ اور مارٹر گلے داگے گئے تھے غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقے کے مقامی افراد کے مطابق اسرائیلی بمباری سے حماس کے دو سپاہی زخمی ہوئے جبکہ اسرائیل پر داگے راکٹوں سے کوئی لقصان نہیں ہوا کینیڈا کی پارلیمنٹ نے منگل کو ایک بل کی منظوری دی ہے جس کے تحت چرس کے تفریحی استعمال کی قانونی طور پر اجازت دے دی گئی ہے اس بل کی منظوری سے کینیڈا دنیا کا دوسرا اور جی سیون ممالک کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں قومی سطح پر چرس کے استعمال کی اجازت ہے پناہ گزینوں کے عالمی دن کی مناسبت سے آج کے شو میں خصوصی رپورٹس آپ دیکھ سکیں گے کچھ ہی دیر میں اور اس کے علاوہ ڈرونز بنانے والی کمپنیاں شہد کی مکھیوں سے کیا سیکھ رہی ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر جہاں آپ دنیا کے مختلف حصوں میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بروقت تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں آج پناہ گزینوں کا عالمی دن ہے دنیا بھر میں پچھلے چھ سالوں سے مسلسل پناہ گزینوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں تقریباً دھائی کروڑ افراد کسی اجنبی دیس میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اور ان میں گزستہ سال تقریباً تیس لاکھ افراد ریکارڈ تعداد میں اضافہ ہوا سب سے زیادہ پناہ گزینوں کا تعلق شام افغانستان اور جنوبی سودان سے ہے جبکہ ترکی مسلسل چار سال سے دنیا میں سب سے زیادہ پناہ گزینوں کی مزبانی کرنے والا ملک ہے امریکہ کی بات کی جائے تو صدر ڈانلڈ ٹرم کے منصف سبھالنے کے بعد امریکہ آباد ہونے والے ریفیوجیز اور خصوصاً مسلمانوں کی تعداد میں نمائع کمی ہوئی ہے امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مالی سال دو ہزار سترہ میں امریکہ نے تقریباً چون ہزار پناہ گزینوں کو خوش آمدیت کہا تھا جن میں تقریباً تئیس ہزار مسلمان تھے اس کے مقابلے میں روا مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں اب تک صرف اٹھارہ سو مسلمانوں کو بطور پناہ گزین قبول کیا گیا ہے صدر ٹرم کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کی مذہبی اور ثقافتی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے مزیحی پناہ گزینوں کو ترجیح دی جانی چاہیے صدر نے ملک میں داخل کیے جانے والے پناہ گزینوں کی مجموعی تعداد کی حد بھی کم کر کے پنتالیس ہزار پر مقرر کر دی ہے پاکستان میں موجود ریجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدد تیس جون کو ختم ہو رہی ہے انہیں ایک سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی پاکستان ان کی موجودگی میں توصیح بھی کر دیتا ہے کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان نے مہاجرین کی موجودگی سے سیاسی، معاشی اور عسکری فائدہ بھی اٹھایا ہے اور اس مسئلے کے طول پکڑنے کی ایک وجہ اس حوالے سے جامع پالیسی کا نہ ہونا ہے مزید تفصیلات ندیم یعقوب کی اس رپورٹ میں عالمی سطح پر جب بھی پاکستان پر دہشتگرد اناثر کو پناہ گاہیں فرام کرنے کا السام لگایا جاتا ہے تو دفاع میں پاکستان اکثر دہشتگردوں کی موجودگی کی ایک وجہ افغان مہاجرین کی موجودگی کو قرار دیتا ہے پاکستان کو اتنے بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کی موجودگی میں اس بات کا تانہ نہیں دیا جا سکتا کہ ان میں کون رہتا ہے اور ان میں کون آتا ہے چونکہ ہمارے بورڈرز اوپن ہیں اگر یہ مہاجرین کی واپسی ہو جائے اس کے بعد ہم یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ناپسندیدہ اناثر قطعی طور پر موجود نہ ہو جو کسی بھی لحاظ سے افغانستان میں کوئی منفی کردار رکھتے ہو پاکستانی وزیر داخلہ نے کچھ عرصہ پہلے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ بین الاقوامی برادری مہاجرین کی افغانستان آبرو مندانہ واپسی کے لیے اس کی مدد کرے مگر افغان مہاجرین پر ایک کتاب کی مصانفہ اور پشاہ یونیورسٹی کی پروفیسر نسرین گفران کہتی ہیں کہ پاکستان نے مہاجرین کو اپنے مفاق کے لیے استعمال کیا ہے اور اب بھی کر رہا ہے دنیا کے نظر میں ہے بلکہ ایون یہاں پر بھی بہت بڑے مطلب کافی لوگ ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو سٹریٹیجک ایسٹس کے طور پر استعمال کیا ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ یہی لوگ تھے جو مجاہی دین کی سپلائی لائن تھی اور یہ وہاں پر ایک جنگ لڑ رہی تھا افغانستان میں تو ان کے ہوتے ہوئے پاکستان بھی ان کو ایسا بارگیننگ چپ استعمال کرتے ایک اس سے پریشر ٹیکٹک استعمال کرتے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنے جلد واپس جائیں گے پاکستان اور امریکہ سوویت یونین کے خلاف جن مجاہدین گروہوں کو مالی اور اسکری امداد فراہم کر رہے تھے ان کا اثر و رسوک ان مہاجر کیمپو پر تھا اقوام متحدہ کا ادارہ یونین ایچ سی آر مہاجرین کو امداد فراہم کرتا رہا لیکن ان کے زیادہ تر معاملات پاکستان کے کمشنریٹ فور افغان رفیوجیز کے ذمہ ہی رہی تاہم اس وقت مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کو ریجسٹر نہیں کیا گیا حالیہ کچھ برسوں میں عالمی توجہ مشرق وستہ افریقہ اور اب روہنگیا مہاجرین پر مرکوز رہی ہے اور افغان مہاجرین پر توجہ نہ ہونے کے برابر ہے کچھ مبسرین کا خیال ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے افغانوں کو اب پاکستانی شہریت دے دی جانی چاہیے جو سٹیٹسٹک سامنے آئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ستر فیصد آبادی جو ہیں ان لوگوں کی جو کہ یہ سو کالڈ رفیوجیز ہیں ان کیمپس میں ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوئے وہ تو افغان بھی نہیں تو ایک فیصلہ پاکستان کر سکتے لیکن بہت بڑا سیاسی فیصلہ ہے وہ یہ کہ آپ ابھی کوئی دو ڈھائی ملین جو لوگ ہیں ان کو آپ سٹیٹس دے دیں پاکستانی سیرزنشپ کا ہر سال ہزاروں مہاجرین اب واپس افغانستان بھیجے جاتے ہیں مگر ان میں سے بیشتر پھر پاکستان واپس آ جاتے ہیں انٹرنیشنل آرگنیزیشن فر مائگریشن نے پاکستان میں افغان باشندوں کی ریجسٹریشن شروع کر رکھی ہے جس سے تجزیہ کار پر امید ہیں کہ افغان مہاجرین کی اپنے وطن مستقل آبادکاری کی کوششوں میں مدد ملے گی ندیم یاکوب اردو ویو اے واشنگٹن میارمار سے تعلق رکھنے والے تقریباً بارہ لاکھ روہنگیا اس وقت پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں ریتل جوشی ہمیں لے جاری ہیں بھارت کے دار الحکومت دلی میں قائم روہنگیا ریفیوجی کیمپ میں جہاں ان کے تحفظ کے راستے میں آ رہا ہے سو مربع فوٹ زمین کا ایک ٹکڑا نئی دلی میں کالندی کو جلا کے کہ روہنگیا ریفیوجی کیمپ میں قدم رکھنے سے پہلے ہی یہ بورڈ اعلان کر دیتا ہے کہ اس زمین پر ان کا کوئی حق نہیں یہ جگہ بھارتی ریاست اتر پردیش کی ملکیت ہے کبیر جیسے پناہ گزین یہاں رہنے کو اس لیے مجبور ہیں کیونکہ ان کی اپنی پناہ گاہ اپریل میں جل کر خاک ہو گئی تھی پہلے ان لوگوں کی رہائش اسی جگہ سے قریب واقع زکاة فاؤنڈیشن نام کی ایک تنظیم کی زمین پر تھی آگ لگنے کے بعد زکاة فاؤنڈیشن نے ٹینٹس کی جگہ ٹن اور اسپیسٹس کے پرمنٹ گھر بنوانے شروع کیے تب ہی معلوم ہوا ان کی زمین کا تقریباً ایک سو بیس گز کا حصہ ریاست اتر پردیش کی حکومت کا ہے مسئلہ سلجنے تک نیا کنسٹرکشن رکا ہوا ہے جو بھی پروسیزل ڈیلے ہو رہا ہے جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو ڈیمارکیشن نہیں ہوگا جب تک ڈیمارکیشن نہیں ہوگا ایس ڈیم نے ہم کو ریکویس کیے کہ آپ ان لوگوں کو یہی رہنے دیں تو بیس ڈانیز رکویس ہم لوگوں نے ابھی ان کو یہی رکھا ہوا ہے جو ہمارے لئے کوسٹ کے پوائنٹوں بے سے بھی کافی پینفول ہے ان لوگوں کو بھی آسانی نہیں ہے انٹینس کا قرائیہ زکاة فانڈیشن دس ہزار روپے روز دے رہی ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بھاری پڑ رہا ہے اوپر سے آگ کا خطرہ بھی برقرار ہے پرانی بستی میں آگ تیزی سے پھیلنے کی بڑی وجہ بجلی کے کھلے تار اور پلاسٹک شیٹس تھیں جو یہاں بھی ہر طرف نظر آتی ہیں روہنگیا پنہا گزینوں کو آگ سے زیادہ پانی کا ڈر ہے کیونکہ مونسون ڈلی پر دستک دینے کو ہے یہاں رہنے والے تقریباً دھائی سو پنہا گزین فیلحال سر پر ایک محفوظ چھت سے محروم ہیں کبھی آگ کا خوف کبھی پانی کا ڈر اوپر سے حکومت کی بے رخی قطرہ قطرہ زمین کو ترسنے کی مجبوری ان پنہا گزینوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی مسئیبتوں کا خاتمہ بہت جلد ہوتے نظر بھی نہیں آتا نٹو جوشی اردو ویو اے ڈلی انیس سوڑ تالیس میں اسرائیل کے قیام کے بعد لاکھوں فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے آج تقریباً چھپن لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کے زندگی گزار رہے ہیں اسرائیل کے طرف سے غزہ کے مظاہرین پر داغے جانے والے آنسو گیس کے کینز کو ان دنوں ایک فلسطینی گلدانوں اور تسبیحوں میں بدل رہا ہے تاکہ احتجاج کی تاریخ اگلی نسل کے لیے زندہ رکھی جا سکے یہ فلسطینی شہری آنسو گیس کے کنستروں کو ایک نئی شکل دے کر انہیں خوبصورت چیزوں میں بدل رہا ہے سنتالیس سالہ آرٹسٹ احمد ابو اتائیہ کا کہنا ہے کہ وہ پندرہ ہزار آنسو گیس کے کیسز اکٹھے کر چکے ہیں جو اسرائیلی فوج کی جانب سے بارڈر پر فلسطینیوں کے احتجاج کے دوران پھینکے گئے وہ یہ فنپار غزہ کے محصور علاقے میں قائم اپنے گھر پر بناتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں تاکہ ہمیں اپنا آبائی ملک اور قبضے کے دوران جبر ہمیشہ یاد رہے کیونکہ قبضہ کرنے والے ہم پر پھول نہیں موت برسا رہے ہیں اتائیہ کام کا آغاز آنسو گیس کے استعمال چودہ کنستر اکٹھے کرنے سے کرتے ہیں میں آنسو گیس کے بم اکٹھے کرنے بارڈر پر جاتا ہوں اور گھر لے آتا ہوں انہیں دو روز کے لیے پانی میں بھگوتا ہوں اور پھر ایک ایک کر کے سابون اور پانی سے دھوتا ہوں پھر وہ انہیں پھولوں کے گلدانوں اور تصویوں کی شکل دے دیتے ہیں فلسطینی طویل عرصے سے سہرت پر بڑے پیمانے پر مظاہرے کر رہے ہیں جو آج کے اسرائیل کو واپس لینے کے حق کا مطالبہ ہے اسرائیلی فورسز انہیں پیچھے دھگیلتی ہیں تیس مارچ سے اسرائیل غزہ سرحت پر مظاہروں کے دوران کم از کم تیس فلسطینی حلاق ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ایک قرارداد نے اسرائیل کے طاقت کے بیجہ استعمال کی مضمت کی ہے امریکہ نے اس قرارداد کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں حماس کا ذکر نہیں ہے اب جبکہ ستر سالوں کے تنازع کا خاتمہ کم ہی دکھائی دیتا ہے لگتا ہے کہ اس متنازع زمین پر آنسو گیس کے کنستر ہی دکھائی دیں گے عرش عربزادی کے ساتھ بردہ خلیل اردو بی او اے سائنس یہ ترقی کے باوجود آج کی مشینیں وہ کام نہیں کر پاتیں جو مکھیاں اور دوسرے کیڑے میں کورے کر لیتے ہیں تو اب روبوٹس اور ڈرونز بنانے والی کمپنیاں شہد کی مکھیوں کا مطالعہ کر رہی ہیں مزید دیکھتے ہیں آج کے ٹیک سیگمنٹ میں شہد کی ان مکھیوں کا دماغ شاید بہت چھوٹا ہو لیکن وہ آج کے ڈرونز سے بہتر کام کر سکتی ہیں یہ کہنا ہے یونیورسٹی آف سسکس کے ایلکس ڈیور کا کھانا ایک اٹھا کرنے والی ایک مکھی اپنے اردگرد کے ماحول کو سمجھتی ہے پھولوں کو ڈھونٹی ہے بار بار وہاں آتی جاتی ہے اور پھر یہ معلومات دوسری مکھیوں تک بھی پہنچاتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی خاصیت کے حامل ڈرونز بنانے کے لیے بہت بڑی بیٹری کی ضرورت ہوگی اگر آپ اس میں زیادہ وزن ڈالیں گے تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اس کو زیادہ طاقت کی ضرورت ہوگی اس پروجیکٹ کے پیچھے یہ تصور کار فرما ہے برینز آن بورڈ نامی اس پروجیکٹ میں جڈید ڈرونز بنانے کے لیے کیڑوں کے دماغ اور کردار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جیسے مکھیاں اپنے اردگرد کے ماحول کا نقشہ کیسے تیار کرتی ہیں وہ اپنے چھتوں کے گر چکر لگاتی ہیں جس سے انہیں ماحول کے بارے میں جاننے میں مدد ملتی ہے اگلے محلے میں ہم روبوٹس کو ملنے والے معلومات کو ایسے وضع کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اردگرد کی دنیا کو سمجھنے میں آسان بنائیں اس پروجیکٹ میں حیاتیات، مشینز اور روبوٹکس کے ماہرین مل کر کام کریں گے ہم مکھیوں کو مختلف مراحل پر جانچ رہے ہیں ہمارے پاس ورچول ریالیٹی کا ایک رینہ ہے جہاں ہم بہت چھوٹے پیمانے پر نیرونز یا اسبی خلیوں میں ہونے والی سرگرمی کو ریکارڈ کر سکتے ہیں بڑے پیمانے پر بھی ہمارے پاس ریڈور کے تجربات کرنے اور ان کے روئیہ اور عصابی سرگرمی کو جاننے اور ان کی صلاحیتوں کا خاکہ بنانے کی سہولت موجود ہے اور سسکس یونیورسٹی کی ٹیم کی کوشش ہے کہ ایک سال کے اندر خود مختار طور پر اڑنے والا روبوٹ ڈرون تیار کر لیں سٹیف بارگونہ کے ساتھ ساکیب الاسلام اردو وی اوئے سوشل میڈیا میں آج کچھ دلچسپ مناظر بہت توجہ حاصل کر رہے ہیں جیسے روس میں فٹبال ورلڈ کپ کے مقابلے میں جاپان نے کولمبیا کے خلاف میٹ جیتا اور جاپانی فینز نے لوگوں کے دل میٹ ختم ہونے کے بعد فینز نے گھر جانے سے پہلے سٹیڈیوم کی صفائی کی اور بڑے بڑے تھیلوں میں اپنا کچھرہ ڈالا اور ان کی جو ویڈیو ہے وہ اس وقت بہت شاک سے دیکھی جا رہی ہے اگر آپ بھی سوشل میڈیا پہ جائیں اور ہیشٹیگ جیپان کلین یا جیپنیز کلیننگ کا ہیشٹیگ ڈالیں تو آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکیں گے اور دوسری طرف بھارت کی بات کریں تو وہاں صفائی نہیں بلکہ صفائیہ ہی ہو گیا آسام کے ایک ایٹی ایم کی رپیر کے لیے جب اہلکاروں نے اسے کھولا تو دیکھا کہ چوہے بارہ لاکھ روپے کتر گئے تھے اور خیال یہ ہے کہ چوہے کسی سراخ سے اندر داخل ہوئے اور اس ساری تصویر سے ثابت جے ہوتا ہے کہ پیسہ صرف انسان کوئی نہیں جانور کو بھی اپنی جانب کھینجتا ہے اس کے ساتھ ہی ختم ہو رہا ہے آج کا ویو تھری سکسٹی سارا زمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ